موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بسم دستک ٹی وی کے ساتھ میں ہوں محمد رانا جن اس وقت میں ایک ایسی بیلڈنگ کے سامنے موجود ہوں جس کو کراچی میں چوڑائل کا گھر کہا جاتا ہے موسیقی یہ وہ بیلڈنگ ہے جس کی وجہ سے اس علاقے پر خوف کا سایہ رہتا ہے اس بیلڈنگ کے آس پاس رات کے وقت کوئی غلطی سے بھی آنا پسند نہیں کرتا اس بیلڈنگ میں کچھ ایسے پرسرار واقعات ہوئے ہیں کہا یہ جاتا ہے کہ اس بیلڈنگ پر کسی عورت کا سایہ ہے یہاں سے اکثر کسی عورت کو آتے جاتے دیکھا ہے اس گھر کے اندر آکے یہ گھر دیکھا جائے تو کمسکم بھی پندرہ بیس سالوں سے یہ گھر بند ہے اس گھر میں کوئی نہیں رہتا لیکن اکثر لوگوں نے یہاں کے رہائشیوں نے علاقہ مکینوں نے ایک عورت کو جو کے پیروں میں گھنگرو پہنے ہوئے ہوتی ہے اس کو اس گھر میں آتے جاتے دیکھا ہے ابھی اس گھر میں کس کس طرح کے واقعات دیکھے گئے ہیں اور کس کس نے یہ واقعات دیکھے کیا واقعہ ہی یہ گھر ایک پرسرار گھر ہے کیا واقعہ ہی یہاں پر کسی چڑائل کا سایہ ہے آپ جانیں گے آج کی ویڈیو میں اور جو گھر کے اندر کا ماحول ہے جو گھر کے اندر کی صورتحال ہے وہ بھی آپ کو دکھائیں گے کہ گھر کے اندر جو ہے وہ واقعی سایہ ہے یا نہیں گھر کے اندر کیونکہ یہاں پر جو پہلے فیملی رہا کرتی تھی ان کا فرنیچر بھی ایجیٹیس پڑا ہوا ہے اتنے زیادہ خوف زیادہ ہو کر یہاں سے گئے کہ وہ اپنا سامان لینے بھی واپس نہیں آئے اب میں لکہ میں دیکھ سکتے ہیں کہ اس بلڈنگ کا جو یہ فرسٹ فلور ہے یہاں پہ خاصے طور پر بتایا جاتا ہے کہ یہی وہ جگہ ہے جہاں پر زیادہ تر جو ہے وہ اس عورت کو محسوس کیا گیا دیکھا گیا ایک گارڈ بھی ہوتا ہے سیکیوریٹی گارڈ چوکیدار اس گلی کا اس کے ساتھ ایک بہت دل دھلا دینے بلا واقعہ پیش آئے تھا اس سے بھی بات کریں گے اور گھر میں جا کے دکھائیں گے کہ اندر کا کیا ماحول ہے اور ابھی جب میں یہاں پہ کھڑ ہو کے اپنے شوٹ کا انٹرو کر رہی تھے تو مجھے کچھ لوگوں نے کہا کہ اس بلڈنگ کے نیچے نہ کھڑے ہوں کیا اکثر یہ ہوتا ہے کہ اس بلڈنگ کے نیچے اگر کوئی کھڑا ہوتا ہے تو اس کے سر پر اوپر سے چیزیں گرتی ہیں مطلب اوپر سے کوئی چیزیں اس کے سر پر پھیکتا ہے اوپر بلڈنگ سے جو ہے اس کے سر پر چیزیں آ کے گرتی ہیں تو اس لیے میں اس جگہ سے ہٹ گئی ہوں اور یہاں پر کھڑے ہو کے اس وقت اپنا انٹرو دے رہی ہوں کیونکہ اس گھر میں بھی جانا ہے اور اس کے آس پاس اس گھر کو دیکھ کے ہی ایک بہت بڑا خوف آتا ہے انسان کو یہ گھر اپنے آپ میں ایک بہت بڑا خوف رکھتا ہے اور اس گھر کے والے سے بہت ساری باتیں ہیں جو پھیلائے گئی ہیں اور یہ واقعی ہی کہا داتا ہے کہ یہ گھر واقعی ہی ایک چوڑیل کا گھر ہے تو یہ چلتے ہیں اس گھر کو دکھاتے ہیں اور جن لوگوں نے یہاں پر سائے دیکھے ہیں یا پرسرار واقعہ دیکھیں ان سے بھی بات کرتے ہیں اس وقت جس گلی میں یہ بیلڈنگ موجود ہے اس گلی کے چوڑیدار میرے ساتھ موجود ہے جن کے ساتھ خود اوپر جو ہے وہ پرسرار واقعہ پیش آیا ان کے ساتھ کیا ہوا اس بیلڈنگ میں جانے کے بعد انہوں نے اپنی آنکھوں سے کیا دیکھا آئیے ان سے جانتے ہیں السلام علیکم علیکم السلام کیا نام ہے آپ نور ریمان میرا نام ہے میں اس گلی کا چوڑیدار ہوں اور اس میں جو ہے نا میں ایک دپا عورت نے مجھے آواز ماری امہ نے کہنے لگا آپ ادھر ہو میں آیا تو مغرب کا ٹیم تھا جیسے میں گئے کہنے لگا یہ یہاں پہ اندر جو ہے نا دروازے میں ایک عورت گئی تو بولے پائل اس کی پیر پہ باندھی ہوئی تھی اندر گئی میں نے جیسے گئے اندر تو کچھ تانی یعنی کہ ڈر محسوس ہوا مجھے پھر ایک دن بچے کا بول گر گئی نہیں مجھے کہنے لگا انکل میرا بول اٹھا لیا اوپر سے بول ہمارا گئی ہوئی یہ سپلڈنگ میں رہتا ہے تو میں نے اس کو جا کے جیسے بول اٹھانے لگا دروازہ کھول کے جیسے میں نے بول اٹھایا تو ایسا لگا میں نے کو کوئی پیچھے سے پکڑ رہا ہے میں بالکل گبرا دیا میں نے بولے اللہ خیر کرے کوئی ہے کیا ایسا لگا مجھے کہ کوئی مثال کے پکڑ رہے پیچھے سے ایک دفعہ ہم انٹرویو دے رہے تھے اوپر دو تین دفعہ کیمرے کا لائٹ بند ہو گئی تھی کیمرہ گر گیا تھا اور کچھ مثال کے طور پر ایسے خوفناک جیسے وہ ہو رہا تھا کہ ہم نے بولا بھائی نکل پھر میں طبیعت بھی میری خراب ہو گئی تھی تو مثال کے پھر میرے کو ڈل لگتا تھا پھر میں نے بولا بھائی میں اندر نہیں جاؤں گا یہ اوپر ہے اور یہ نیچے اوپیس بنا ہوا ہے بولا تھا مجھے خوف محسوس ہو رہا تھا میں نے بولا ٹھیک ہے بھائی پھر پھر وہ جو انٹرویو والے آئے تھے وہ انٹرویو دینے کے لیے آئے تھے اس لڑکے کے پیچھے لیکن وہ لڑکا نظر نہیں آیا کہنے لگا بھائی ہے نہیں کیا کرے یہ بلڈنگ کتنے عرصے سے خالی ہے یہ تقریبا میرے خیال سے پندرہ سولہ سال تو ہو گیا پندرہ سولہ کوئی آتا ہی نہیں ہے کوئی اس کا مالک کوئی آتا ہی نہیں ہے یہاں تو کوئی آتا بھی نہیں ہے مطلب کہ یہ تین چار اوپس تھا یہاں پہ ایک اوپس تھا کونے پہ اس سیڑ کا میں یہاں پہ کار لگاتا تھا پہلے تو ان کو میرے خیال سے اسے دھرایا تھا ان کو دھرایا تھا اور اس سیڑ کو ابھی میرے خیال سے اس کا دماغ کے تاؤزن بھی خراب ہے اسی گھر کے بلکل سامنے بھی کچھ لوگ رہ رہے ہیں یہاں پہ فیملیز رہ رہی ہیں تو ان لوگوں کو بھی اس بات سے خوف نہیں آتا یا وہ لوگ دیکھتے ہیں اپنی روز مرہ زندگی میں کچھ ایسی چیزیں تو میں نے آپ کو کیا بتایا میں بولا ہوں وہ لوگ منع کر چکے مجھے میں اس لئے کہہ رہا ہوں ان لوگوں نے سب کچھ دیکھا ہے سب کچھ سنا بھی ہے دیکھا بھی ہے لیکن وہ لوگ منع کر رہے ہیں ڈرتے بیچارے اس وجہ سے کہ ہم لوگوں یہاں سے کوئی نکالے نہیں مسئلہ سارا یہ ہے اوپر جس گھر میں یہ سارے واقعات ہوتے ہیں اس میں سامان فرنیشر وغیرہ بھی کافی پڑھاوائے تو وہ کس کا ہے وہ تو وہ اوپس والوں کا ہے جب یہاں سے چھلے گئے یہ سارے وہ لوگ بھی خوب کے مارے چھلے گئے ایک ایک کر کے چھوڑ کے چھلے گئے سارے ورنہ آپ کو یقینیت ہے تو آپ کلینڈر دیکھو جس سن کا کلینڈر لگا ہوا ہے آپ کو خود پتا چل جائے ناظرین اوپر گھر میں ابھی ہم لوگ جائیں گے تو آپ کو دکھاؤں گی کہ اوپر گھر میں بقاعدہ طور پر پورا فرنیچر ہے جو موجود ہے جو لوگ یہاں پر تھے جو آفیس وغیرہ یہاں پر بنایا گیا تھا اس کے بعد وہ لوگ اتنے خوف زادہ ہوگا کہ وہ اپنا سمان لینے بھی نہیں آئے اس گھر میں جا کے دیکھتے ہیں آنگے کی کیا صورتحال ہے اور بسم اللہ کر کے اللہ کا نام لے کے داخل ہوں گے گھر کے اندر اور جا کر دیکھیں گے کہ اندر جو ہے وہ ایسی کون سی پوری سرار طاقت ہے جو جس نے پورے علاقے پہ خوف کا سایا پھیلایا ہوا ہے کنڈیشن دیکھ سکتے ہیں یہاں پر تقریباً کافی فرنیچر پڑا ہوا ہے کافی سمان موجود ہے جو یہاں کے رہائشی لوگ تھے جو آفیس وغیرہ بنا تھا وہ لوگ اپنا سمان ایسی چھوڑ کر جا چکے ہیں اور اس گھر میں آنے کے بعد ایک الگ سا ہی محول بن جاتا ہے ایسا لگتے ہیں کہ آپ کے ذہن پر کسی نے کابو کر لیا ہے اور یہاں کا جو محول ہے وہ اپنے آپ میں بہت بڑا خوف رکھتا ہے یہاں پر آنے کے بعد کوئی بھی جو ہے وہ اپنے حواس میں نہیں رہ سکتا اس وقت میری بھی جو حالت ہے وہ بہت عجیب سی ہونے لگے یہ دل گھبرا سا رہا ہے اور خوف تاری ہو چکا ہے اور یہی وجہ ہے کہ اس بلڈنگ کی وجہ سے اس برے علاقے پر خوف کا سما ہے خوف کا سایہ منڈرہ رہا ہے کوئی بھی یہاں پر رات کے وقت آنے کی غلطی نہیں کرتا لوگ تو یہاں سے گزرتے ہوئے بھی ڈرتے ہیں موسیقی جب سے میں گھر کے اندر سے ہوگی میرے جو ہارٹ بیٹ وہ بہت زیادہ تیز ہو رہی ہو گھر کے اندر بھی مجھے محسوس میرے جو شولڈرز ہیں ان پر وزن پڑھنا شروع ہو گیا تھا میرے کندوں پر ایک عجید قسم کا وزن آ رہا تھا اور میرے سر میں اس وقت اتنا شدید درد ہو رہا ہے کہ میں لفظوں میں بیان نہیں کر سکتی اور مجھے ایسی جگہ سے ہو کے آئی یا کسی خواب مجھے محسوس ہوا کہ اس کندر کچھ تا اس لئے میں نے اپنا شوٹ بھی پروپر تریقی سے اندر نہیں کیا اور میں باہر آگئی کیونکہ جو میرے ساتھ لوگ تھے وہ بھی باہر آگئے تھے یہ بیلڈنگ یہ واقعی میں کچھ ہے میں محسوس کی ہے